نئی برسوں سے ہمارا کیپٹل نہ سری نگر ہے نہ جمعہ ہے آج ہم اس پروٹسٹ کی وسادت سے عمر عبداللہ صاحب کو یاد دنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دارل خلافہ کون ہے کہ کشمیر کو ہی کہ سری نگر کو ہی جمعہ کشمیر کا دارل خلافہ قرار دیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر دربار مو کو بحال کیا جائے وہ صرف وعدے کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جمعہ کشمیر کا پلٹو رام نتیش کمار نہ کہا جائے تو بے جان ہوگا جمعہ کشمیر میں ہر سال دربار مو ہوا کرتا تھا سرما کے دوران ہمارا کیپٹل جمعہ ہوتا تھا اور گرمیوں میں کشمیر ہوتا تھا لیکن گزشتہ کئی برسوں سے ہمارا کیپٹل نہ سری نگر ہے نہ جمعہ ہے آج ہم اس پروٹسٹ کی بسادت سے عمر عبداللہ صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بناتے ہی دربار مو کی روایت کو بحال کیا جائے گا ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دارل خلافہ کون ہے آج ہماری عوام جو ہیں انہیں پتا نہیں کہ انہیں جمعہ جانا ہے یا سرنگر جانا ہے لوگوں کے مسائل کا کوئی حل ہی نہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی پائلیں سری نگر میں ہیں یا جمعہ میں ہیں یا تو دربار مو کو بحال کیا جائے یا سری نگر کو جمعہ کشمیر کا مستقل دارل خلافہ قرار دیا جائے اسی چیز کو لے کر آج ہمارا پروٹس ہے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ کشمیر کو ہی کہ سرنگر کو ہی جمعہ کشمیر کا دارل خلافہ قرار دیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر دربار مو کو بحال کیا جائے لیکن جو عمر صاحب کا طریقہ ہے وہ غلط ہے وہ صرف وعدے کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جمعہ کشمیر کا پلٹو رام نتیش کمار نہ کہا جائے تو بے جان ہوگا